اچھا آئیے خداعند کے پاک کلام کو ایک دفعہ پھر اپنی رہنمائی کے لئے کھولتے ہیں اور دو حوالے ہیں جو میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک تو مقدس مطی کی انجیل اس کا اٹھارویں پہلے باپ کی اٹھارویں آیت سے چوبیسویں آیت تک اور دوسرا لوکا کے دوسرے باپ کی پہلی چھے آیتیں میں پڑھنا چاہوں گا یہاں پہ یوں ہے مقدس مطی کی انجیل پہلا باپ ڈھارویں آیت سے اب یسو مسیح کی پدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے کٹھے ہونے سے پہلے وہ رلکدس کی قدس سے حاملہ پائی گئی پس اس کے شوہر یوسف نے جو راستباز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتے نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا آیت یوسف ابن دعوت اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ رلکدس کی قدرت سے ہے اس کی بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کمواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اس کا نام ایمینویل رکھیں گے جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ پس یوسف نے نین سے جاگ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے حکم دیا تھا اور اپنی بیوی کو اپنے ہان لے آیا اور اس کو نہ جانا جب تک اس کے بیٹا نہ ہوا اور اس کا نام یسو رکھا یہ پہلا حوالہ تھا جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھا دوسرا حوالہ لکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی پہلی چھے آیات سات آیات تک پڑھیں گے ان دنوں میں ایسا ہوا کہ کیسر اگستس کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ ساری دنیا کے لوگوں کے نام لکھے جائیں یہ پہلی اسم نویسی سوریہ کے حاکم کورنیس کے احد میں ہوئی اور سب لوگ نام لکھوانے کے لیے اپنے شہر کو گئے پس یوسف بیگلیل کے شہر ناصرت سے دعوت کے شہر بیتل ہم کو گیا جو یہودیاں میں ہے اس لئے کہ وہ دعوت کے گھرانے اور اولاد سے تھا تاکہ اپنی مگیتر مریم کے ساتھ جو حاملہ تھی نام لکھوائے جب وہ وہاں تھے تو ایسا ہوا کہ اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا اور اس کا پیلوٹھا بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کو کپڑے میں لپیٹ کر چھرنی میں رکھا کیونکہ ان کے واسطے سرائے میں جگہ نہ تھی یہ دو حوالے ہیں کہانی ہے خدا مجیسو مسیق کی پدائش کی اس دنیا میں آنے کی پیشنگوئیوں کے ذریعے سے اور پھر جب وقت پورا ہوا تو جس کمواری مریم سے اس نے پیدا ہونا تھا اس کی ویسے تو ان ساری کہانیوں سے بہت سارے میسیجز نکلتے ہیں جو کہ ہم اپنے پاسپانوں سے پادی سہبان سے پاسٹر سہبان سے بشپ سہبان سے جتنے بھی ایونجلس ہیں ان سے سنتے رہتے ہیں بہت سی کہانیاں ہیں چرنی کی کہانی نکلتی ہے چرنی پہ لوگ میسیجز کرتے ہیں پیغام دیتے ہیں اسی طرح چرباہوں پہ دیتے ہیں اسی طرح ستاروں پہ پیغام دیے جاتے ہیں اسی طرح جو نام ہیں جو یہاں پر جو کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کو مل کے سیکھا تھا ایمینویل کے اوپر ہم نے سیکھا تھا پھر جسو نام کے اوپر بھی پیغام دیے جاتے ہیں اور اس کے دعوی مجوسیوں پہ اور مجوسی جو نام لے کر آئے تھے ان پہ بھی میسیج دیے جاتے ہیں بہت ساری ایسے میسیجز نکل سکتے ہیں کیونکہ خداوند کا یہ پاک لام ہے جس کا کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ زندہ ہے اور وہ برکت سے بھرا ہوا ہے آج ہمارے لیے جبکہ سسٹر نے کہا کہ میں کچھ شیئر کروں آپ سب لوگوں کے ساتھ تو میرے دل میں یہ بات آئی اور خداوند کے پاک رو نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ میں ضرور اس مریم کے بارے میں بھی کچھ کہوں جس کے بارے میں بہت کام کہا جاتا ہے مریم کے بارے میں کہوں کہ اگر ہم مریم کی زندگی کو تھوڑا سا دیکھیں اور اس کے ان سارے حالات کو دیکھیں کہ جس حالات میں اس نے خدا مجیس مسیح کو پیدا کیا اور وہ جس دنیا میں تھی اگر وہاں کے حالات بھی دیکھیں تو ہمیں اس کی زندگی سے بھی بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع ملے گا مریم کماری تھی فرشتے نے اس کو کہا کہ تمہارے بیٹا ہوگا بہت حیران ہوئی کیونکہ ایک بالکل جبکہ وہ کماری ہو اور اس کی شادی بھی نہ ہوئی ہو اور جب اس کو یہ کہا جائے کہ تمہارے بیٹا ہوگا یا تمہاری اولاد ہونے والی ہے تو اس کے لئے تو ایک شاکنگ نیوز ہے یہ ایک شاکنگ نیوز ہے جہاں پہ مجھے ایک چھوٹی سیک اور بات یاد آگئے ایک لطیفہ میں نے سنا کسی پاسٹر جی سے سنا میں نے اور انہوں نے کہا کہ ایک ایک ماں تھی وہ اپنی بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی پاکستان میں لے کے گئی اور انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے ان کا چیک اپ کیا اور ان کو کہا کہ اگر تو آپ کی بیٹی شادی شدہ ہے تو پھر تو بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے لئے خوشی کی خبر ہے اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو پھر آپ کے لئے بھری خبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم کے ساتھ یہاں پر جب اس کو وہ پتا چلتا ہے جب فرشتہ اس کو بتاتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کے لئے ایک شاکنگ کی بات تھی کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی وہ شادی شدہ نہیں تھی لیکن وہ منگنی شدہ تو تھی لیکن وہ شادی شدہ نہیں تھی اور یہی بات اس کے لئے پریشانی کا باعث تھی اور اس زمانے میں تو یہودیوں کا یہ دستور تھا کہ کوئی شادی شدہ عورت اگر نہیں ہے اگر وہ حاملہ ہوتی ہے تو وہ اس کو وہ زناکاری میں اس کو گنا گنتے تھے اور اس کو وہ سنسار کرتے تھے وہ اس کو پتھر مار مار کے اس کو مار دیا کرتے تھے بڑی شاکنگ نیوز تھی اور جہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے نے جب یوسف کو یہ بات پتا چلتی ہے جب مطی کے ہم پہلے باپ میں دیکھتے ہیں جب یوسف کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ حاملہ ہو گئی ہے تو وہ دنیاوی طور پہ وہ سوچتا ہے کہ یہ تو گڑڑ لگتی ہے مجھے کچھ لیکن چونکہ وہ ایک شریف آدمی تھا اور ایک راست باز انسان تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے باب الگندر تو اس نے یہ سوچا کہ اچھا ہے کہ میں اسے چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں اور اس بات کا پتا نہیں چلے گا میں اس کو چپکے سے چھوڑ دیتا ہوں اور یہ جتنا بھی یہ گناہ آیا ہے یہ میرے سر بھی نہ پڑے گا اور میں اس کا قصوروار نہ ہوں گا تو وہ بالکل اپنے آپ کو صاف بچانے کی یہاں پہ خوشش کرتا ہے لیکن جو خدا جو کہ ہمارے دلوں گردوں کو جاننے والا ہے وہ یوسف کو خواب میں جا کے وہ بتاتا ہے فرشتے کے ذریعے سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو ایسا نہیں کر سکتا اور تو ایسا نہیں کرے گا بلکہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آئے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی یہاں پہ ہی جب اس نے فرشتے نے اس کو یہ خبر دی کہ تو اپنی بیوی کو اپنے گھر لے آیا لے آ اور اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو منگنی کے بعد جو شادی بیعہ کی جو بات ہوتی ہے جو نکاح کی بات ہوتی ہے تو یہ خدا کی طرف سے یہ یہ چیز بند گئی تھی ان کے لئے خدا کی طرف سے ان کا نکاح ہو گیا تھا جب خدا کی طرف سے ان کو میاں اور بیوی کہہ دیا گیا تھا تو پھر وہ دونوں میاں بیوی ٹھہرے اور اس لئے وہ اس کو اپنے گھر میں لے آیا اور پھر جب وہ دعوت کے شہر بیتلہم کو جاتے ہیں جو کہ یہودیہ میں تھا تاکہ وہاں پہ نام لکھوائے جائیں جو کہ اسم نمیسی تھی اور مردم شماری تھی تو وہاں پہ وہ دونوں مل کے جاتے ہیں ایزم میاں بیوی کے مل کے جاتے ہیں اور یہاں پہ خداون نے بہت فضل کیا مریم کی اوپر وہ جو بدنامی تھی جو معاشرے کی طرف سے جو اس کو ملنی تھی وہ اس سے بچی رہی اور جب وہ اپنے منگیتر جو کہ یوسف تھا اس کے ساتھ وہ رہنا شروع ہو گئی ایزم میاں بیوی کے طور پہ تو یہ خداون نے اس کے لیے سارے انتظامات کیے اس بات سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کیونکہ خداون جب ہمیں کوئی کام دیتا ہے جب ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے دیتا ہے جب ہمیں کوئی برکت دیتا ہے تو اس میں وہ مسئیبت نہیں لاتا وہ اس میں کوئی مشکل نہیں لاتا ہے اور جب کوئی مشکل کام بھی اگر ہمیں دیتا ہے تو اس کے آگے جتنے بھی دشوار راستے ہیں وہ ہمارے لیے وہ بلکل ہنوار کر دیتا ہے اور مریم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے مریم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے معاشرے کی طرف سے وہ بلکل کریئر تھی وہ اپنے ہزبن کے ساتھ گئی یوسف کے ساتھ گئی اور وہ اس کو لے کر اور وہ یہودیہ کے شہر بیتلہم کو گئے بیتلہم کو گئے ناصرت سے بیتلہم کو گئے ابھی مجھے اگزیکٹ تو اس کا نہیں پتا کتنے میل دور ہوگا لیکن یہ الگ الگ علاقے ہیں تو یقیناً وہ دور ہوں گے اور جتنا بھی نزدیک ہو تب تو ایک میل یا دو میل کا جو فاصلہ ہے اگر کوئی بھی عورت حاملہ ہو تو یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مشکل سفر ہے ایک مشکل سفر ہے اور خاص طور پر جبکہ اس کے آخری دن ہو کیونکہ جب وہ وہاں پہ پہنچتی ہے بیتلہم میں جو پہنچتی ہے تو اس کے بعد ہی خدا مجھے سمسی کی بدائش ہو جاتی ہے تو جو دن یہ بتائے گئے ہیں جب انہوں نے سفر کیا ہوگا تو وجہ کنن ایک مشکل سفر ہوگا اور گدے پہ بیٹھ کے جب ہم عام طور پر تصویروں میں دیکھتے ہیں کارڈز میں دیکھتے ہیں جو گریٹنگ کارڈز ہمیں ہمیں ہمارے رشتہ دار بھیجتے ہیں ہمارے عزیز دوست بھیجتے ہیں ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ایک تصویر ہے اور اس پہ مریم بیٹھی ہویا اور اس کا شوہر جو ہے وہ اس کو گدے پہ لے کے جا رہا ہے ایک مشکل سفر اور روڈز تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں انیس سو انیسویں بیسویں صدی میں بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے انڈو پارک میں بھی اس قسم کے شہر میں بھی کچھ شہر میں بھی کچھ شہر بھی ایسے ہیں جن میں مکمل طور پر روڈز نہیں تھے پکے روڈ نہیں تھے کچھی پکے بھی نہیں تھے بلکہ کچھے ہی تھے تو یقیناً یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا مشکل مشکل راستے ہوں گے اور مریم گدے پہ بیٹھی ہو سکتا ہے کبھی وہ اتری ہو کبھی وہ بیتل بھی چلی ہو مشکل راستے سے گزرتی ہوئی وہ بیتل ہم کو یہ لوگ پہنچے ایک مشکل سفر کو تیع کرتے ہوئے وہ وہاں پہنچتے ہیں لیکن خدا مدن کو حمد دیتا ہے طاقت دیتا ہے اور خدا مدن کے سامنے سے جتے بھی مشکلیں ہیں وہ ان کو حل کرتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں اور ان کو چاہیے تو یہ تھا آج کل کے زمانے میں جیسا ہم سوچتے ہیں کہ مریم کو سہرائے کی بجائے کسی اس قسم کے ہوتل کی بجائے اس کو کسی ہسپٹال میں جانا چاہیئے تھا کسی ہسپٹال میں جانا چاہیئے تھا جیسی اس کی حالت تھی لیکن ایسا نہیں ہوا میرے عزیزو اس کو ایک سہرائے میں جگہ ملتی ہے اور سہرائے میں بھی جگہ نہیں تھی بلکہ سہرائے کی وہاں پہ جو جانوروں کو باندھنے والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ اس کو جگہ ملتی ہے اور آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اس مرحلے سے گزر رہی ہو تو اس کے ساتھ مجھے پتا ہے میرے گاؤں کے اندر بہت ساری عورتیں میرے جب میں تھوڑی بہت مجھے جب ہوش تھی یہ سیونٹیز کی بات ہے تو مجھے پتا ہے کہ بہت ساری اس قسم اس حالت سے جب عورتیں گزرتی ہیں تو ان کے ساتھ ان کی جو دائی ہوتی ہے وہ ہوا کرتی تھی لیکن اب یہ یہاں پہ اس کا کوئی بھی ذکر نہیں لکھا ہوا جہاں پہ مریم کے ساتھ کوئی بھی دائی اماں نہیں ہے جو کہ اس کی ہیلپ کرتی یا وہ جو اب میڈ وائف کہہ سکتے ہیں وہ نہیں تھی وہاں پہ اور اس مشکل سفر کو کرنے کے بعد جب مریم وہاں پہ پہنچتی ہے تو جتنا بھی برت کا پروسس ہے خدا جسو مسیح کو جنم دینے کا پروسس ہے وہ اکیلے ہی مریم اور یوسف وہ اکیلے ہی کرتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ سے وہ کرتے ہیں اور یہ یہ ایک مشکل ایک مشکل وقت تھا اور جب خدا جسو مسیح پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو رکھنے کی بھی جگہ پروپر طور پہ نہیں ہوتی ہے اور ان کو جانوروں کے جہاں پہ وہ چارہ کھاتے ہیں وہاں پہ رکھا جاتا ہے جس کو ہم چرنی کہتے ہیں وہاں پہ ان کو رکھا جاتا ہے ساری چیزیں مریم کے بارے میں جب میں سوچا تو میں اس کی زندگی پہ جب میں نے گوھر کیا تو مجھے پتا چلا اطلاعات ہیں کماری ہے حاملہ ہو گئی ہے معاشرے کا بہت پریشر ہے اس کے اوپر اور پھر اس کے بعد اس کے منگیتر کا پریشر بھی بہت اس کے اوپر ہے کیونکہ اس کو یہ بھی ڈر ہے کہ ہم ہماری شادی تو ہوئی نہیں ہے اور میں حاملہ ہو گئی ہوں اور جب میرے منگیتر کو پتا چلے گا تو وہ کیا سوچے گا اور بلکل ویسا ہی ہوتا ہے یوسف کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور اس لیے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس کو چپکے سے چھوڑ دوں گا لیکن چونکہ یہ خدا کی طرف سے تھا تو خداون سے ہدایت پا کے وہ مریم کو اپنے گھر لے آتا ہے پھر اس کے بعد مشکل راستہ ہے وہ تیہ کر کے یہ لوگ پہنچے ہیں اپنا نام لکھوانے کے لیے بیت اللہم میں پہنچے ہیں اور پھر اس کے بعد خدامجی سمسی کی پدائش ہوتی ہے اور وہ بھی مشکل سے ہوتی ہے مشکل سے پدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد جب خدامجی سمسی جب پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کپڑے میں لپیٹ کے وہیں پہ اس کو رکھتے ہیں جانوروں کے چارہ کھانے کی جگہ پہ ہی رکھتے ہیں سارا یہ پروسس جو ہے خدامجی سمسی کی پدائش کا وہ مشکل سے ہوا ہے اور مریم جس نے خدامجی سمسی کو پیدا کیا جو کہ القدس کی قدس سے حاملہ تھی اس کے ذریعے سے یہ سارے مرحلے تیہ ہوتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم مقدسہ مریم وہ آج کل کی کلیسیہ ہے اور مقدسہ مریم ہم شخصی طور پر خود بھی ہو سکتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ خدامجی سمسی ہماری زندگیوں میں پیدا ہو اور ہم جب اپنے دل اس کے لئے کھول لے ہیں تو ہم بھی بہت ساری مشکلات سے گزرتے ہیں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں بہت ساری ایسی عادتیں ہوتی ہیں جو کہ ہم کو چھوڑنی پڑتی ہیں بہت ساری ایسی قربانیاں ہیں جو ہمیں دینی پڑتی ہیں اور بہت سارے ایسے ایسے پروگرامز ہیں جو ہمیں چھوڑنے پڑتے ہیں سوشل گیدرنگ کو چھوڑنی پڑتا ہے میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مشکل مرحلے ہیں جن کو ہم تیہ کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ جب خدامجی سمسی ہماری اندر پیدا ہو یا ایک کلیسیہ ہے وہ ایک مشکل سے گزرتی ہے وہ ایک دوسرے کا دکھ اور درد کو محسوس کرتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے ایک دوسرے کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہ روزے رکھتے ہیں اور وہ ان ساری چیزوں کو observe کرتے ہیں جو کہ خداوند کے پاکلام میں انس کے امانداروں کے لئے لکھا ہے جس کے لئے لکھا ہے کہ اگر تم اپنے خواب کو خاک سار کروگے اور اگر تم میرے سامنے چھکوگے تو میں تمہیں اپنی برکاس سے نمازوں کو اور میں تمہاری سنوں گا اور میں اپنے اس گزب کو تم سے باز رکھوں گا وہ پھر خداوند پھر سنتا ہے لیکن یہ ساری چیزوں کے لئے یہ سارے خدا جسو مسیح کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لئے اور اس کی راہ پہ چلنے کے لئے اس کی لک آفٹر کرنے کے لئے کہ وہ ہماری زندگیوں میں اور ہمارے کلیسیوں میں وہ صرف پیدا ہی نہ ہو وہ بڑے بھی ہمیں اس کے لئے ایک مشکل ایک مشکل مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ اس کے بعد مشکل مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کلیسیوں میں اس کی بہت ضرورت ہے راستہ آسان نہیں ہے لیکن جب ہم خداوند کے راستوں پہ چلتے ہیں تو جیسے مریم کو اور یوسف کو خداوند نے ان کے راستوں کو ہمار کیا سیدھا کیا اور وہاں تک پہنچایا جہاں تک وہ جانا چاہتے تھے جہاں پہ جا کے خداوند جیسو مسیح کی بدائش ہونی تھی ان کی مدد کی ویسے ہی خداوند ہمارے بھی مدد کرتا ہے وہ تب بھی اس نے مدد کی اور آج بھی وہ ہماری مدد کرتا ہے لیکن صرف ہمارا ایمان ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ خداوند جیسو مسیح کو ہم نے پیدا اپنے دل میں کرنا ہے اپنے دل میں اس کو بسانا ہے یہی حال کلیسیوں کا ہونا چاہیے یک دل ہو کے اور بالکل متفق ہو کے جو کچھ کریں وہ یہی سوچ کے کریں کہ خداوند جیسو مسیح اس کلیسیہ کے اندر پیدا ہو اور ایک بھی جان ایسی نہ ہو ایک بھی جان ایسی نہ ہو جس کو کہ اس کا فضل نہ ملے جس کو کہ اس کا پیار نہ ملے ہر ایک کو فضل ملے ہر ایک کو پیار ملے اور ہر ایک اس کی بلیسنگز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ مریم کی یہ زندگی ہم سب کی زندگی ہے اور جو کہ ہم مشکلوں سے گزرتے ہیں اور ہماری کلیسیوں کی بھی یہی زندگی ہے اور اس پاکلام کی بھی سیرے سے خدا ہم سب کو آج پر کر دے آمین موسیقی